دوستو ہمارے یوٹیوب چینل راج پنسپتی میں آپ سبی لوگوں کا بہت سواغت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی جڑی بوٹی کے بارے میں دوستو جو آپ نے دیکھا اور سنا جرور ہوگا تو دوستو آج ہم بات کریں گے اکر کرا کے فیدے اور اپیوک کے بارے میں دوستو تو بنے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل پر اور لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویل آئیکن کو ضرور دبائیں دوستو جس سے ہمارا موٹی ویڈ پڑھتا رہے اور نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں دوستو اکر کرا کا آپ پرچے جان لیجئے اکر کرا کا نام بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا آپ یہ جان کر آشر میں پڑ جائیں گے کہ اکر کرا کے عوصدیے اور آئر ویڈک گوڑ آنگینت ہیں آئر ویڈ میں اکر کرا پاوڈر اور چور کا اپیوگ دوا کے روپ میں کیا جاتا ہے دوستو اکر کرا کو سردرد دانت درد مو کے بدبو اور دانت سمندی سمسیا ہچکی جیسی بیماریوں میں جادو جیسا کام کرتا ہے تو دوستو چلیے اس کے بارے میں آپ کو گستار سے بتاتے ہیں دوستو آئر ویڈ میں اکر کرا کا پیوگ لگ بھگ چار سو سال برسوں سے کیا جا رہا ہے اور دوستو سسرت آدھی پراشین گرنتوں میں اس کا علیک پرابت ہوتا ہے دوستو اکر کرا میں اتیجک گھڑ پائے جاتے ہیں دوستو اکر کرا کا بنسپتک نام اینہ سائیکلس پائی ریتھم ہے اور دوستو اس کو انگلیس میں اسپینیس پیلی ٹوری کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اکر کرا کے کیا کیا فیدے ہیں دوستو اکر کرا کے گھڑوں کے کارڑ یہ کئی بیماریوں کے لیے آئر ویڈ میں پریوک کیا جاتا ہے سردرد کی سکایت رہتی ہے تو اکر کرا کا گھریلو اپائے بہت ہی لاوکاری ہے دوستو اکر کرا کی جڑ یا پھول کو پیس کر ہلکا گرم کر لیں اور دوستو مستق پر لیپ کرنے سے مستق کا درد اور سردرد ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو اگر سردی خانسی ہے تو اس کے لیے اکر کرا کے فول کو چوانے سے سردی خانسی میں لاب ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو دانت درد ہے تو اکر کرا بہت ہی پھیدے بند ہے دانت درد سے پریش آنے تو اکر کرا کا اس طرح سے شیون کرنے پر جلدی آرام ملتا ہے تو دوستو دس گرام اکر کرا کی جڑ اور پس میں دو گرام کپور تتہ ایک گرام شیندہ نمک ملا کر پیس کا چوڑ بنا لیں اور اس چوڑ کا منین کرنے سے سبی پرکار کے دانت درد ٹھیک ہوتے ہیں دوستو لوگوں کو مو سے بدبو آنے لگتی ہے تو اس کے لیے اکر کرا بہت ہی پھیدے مند ہے اس کے لیے آپ کو اکر کرا اور ماجو فل اور ناغر موتا اور بھنی ہوئی پھٹکری کالی مرچ تتہ شیندہ نمک سب کو برابر ماترہ میں واری کیس لیں اور اس مرسرڑ سے پرتی دن منجن کرنے سے دانت اور مسوروں کے سبی روک ٹھیک ہو جاتے ہیں اکر کرا کا پس پو حلدی اور شیندہ نمک کو برابر ملا کر پیس لیں اور اس مرسرڑ کو تھوڑا سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملنے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور ساتھی مو سے درگند و مسوروں کی سمسیہ بھی دور ہوتی ہے یہ ہے ایک چمت کارک پریوگ ہوتا ہے اگر کسی کو سانس کی پرابلم ہے اس کے لیے اکر کرا کا اور صدیہ گوڑ کام آتا ہے اس کے لیے اکر کرا کا چوڑ کپڑے سے چھان لیں اور اس کو کپڑوں میں باندھ کر سونے سے سانس میں لاب ہوتا ہے دوستو کھانسی سے پریشان ہے سوکھی کھانسی آ رہی ہے بار بار کھانسی ہوتی ہے تو اگر موسم کے بدلاؤ کے کارڑ سوکھی کھانسی سے پریشان ہے تو اکر کرا سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے دو گرام اکر کرا ایک گرام سونٹ کا کارا بنا کر دس سے بیس میلی لیٹر ماترہ میں صبح سام پینے سے پرانی کھانسی مٹتی ہے دوستو اگر کسی کو پیٹ درد ہے اس کے لیے اکر کرا بہت ہی پھیدے بند ہیں اکر کرا کے جڑ کا چوڑ اور چھوٹی پپلی کا چوڑ سمان ماترہ میں لے کر اسے تھوڑی بھونی ہوئی سونف ملا کر آدھا چمچ صبح سام بھوجن کے بعد کھانے سے پیٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے ماسک دھرم یا پیریٹ ہونے کے دوران بہت طرح کی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ماسک دھرم ہونے کے دوران درد ہوتا ہے اور انیمیت ماسک دھرم اور ماسک دھرم کے دوران رکت ستراؤ یا بلیڈنگ کم ہونا اور زیادہ ہونا آدھی سمسیوں ہوتی ہیں تو ان سب میں اکر کرا کا گھریلو اپائے بہت ہی لابکاری ہے دوستو اکر کرا کا مول کاڑا بنائیں اور دس میلی لیٹر کاڑے میں چٹکی ور ہنگ ڈال کر توبے سام پینے سے ماسک دھرم ٹھیک ہوتا ہے یہ بہت ہی رام بانڈ اپائے ہے دوستو اگر کھجلی سے پریشان ہے آج کل کے پردوسر بھرے باتا برڑ میں تچا سممندی روگ ہونے کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی تچا سممندی پریشانی سے گرست ہے کھجلی ایسے روگوں میں ایک ہے اکر کرا کھجلی کے سب پریشانیوں کو کم کرنے کا مدد کرتا ہے دوستو اکر کرا کے پانچ سے سات گرام پنچنگ کا کارا بنا کر اور ترہابیت اسطان کو دھونے سے کھجلی یا چھاچن میں لاب ہوتا ہے دوستو یہ ہے بودھی بکاس کو بڑھانے میں لابدائک ہوتا ہے ایک ریسرچ کی انسار اکر کرا میں برین ٹونک ہے ساتھ ہی آئر وید میں اس کو بودھی بردگ بھی بتایا گیا ہے جس کے کارڑے ہیں بودھی بڑھانے میں سہیک ہوتا ہے تو یہ تھے اکر کرا کے کئی سارے پریوگ اور لابد ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ جے ہن جے بھارت